موسیقی موسیقی ایسی چلی پرائم نیسٹر صاحب کو میں نے ریسیف کیا تو میں نے کہا آج انجنیئرز کی عید کا دی ہے کہ اس ملک کے نہ صرف پہلے پرائم نیسٹر انجنیئر ہیں بلکہ آپ کی وفاقی قبینا کے موسیقی سبتم сколько امپورٹنڈ جو وزرہ ہیں وہ بھی انسینئرز ہیں آج کا نائنٹ نومبر کا دن نائنٹ نومبر کا دن یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے یہ دن ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم دن تھا انہوں نے ہمیں نہ صرف فلسفہ خودی کو سمجھایا بلکہ علامہ اقبال کا شہین بھی اٹھتا رہا اور اعتائر اللہ اٹھتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کہتا ہی تو یہ علامہ اقبال کا وہ شہین تھا اور علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کے حد تک دیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو پھر سارا علامہ اقبال یہ بھی کہتا ہے جب علامہ اقبال کے شہین کی بات کریں تو علامہ اقبال کا شہین اس طرح وہ ڈیفائن کرتا ہے نہیں تیرہ نشیمن کس طرح سلطانی کے گنبر پہ تو شاہی ہے بسیرہ کار پہاڑوں کی چٹانوں پہ جنابے والا آج کا انجنئر اقبال کا وہ شہین تھا خودی کے اس فلسفے کو لے کے نکلا تھا لیکن جب میں آج کے اپنے اس انجنئر کو دیکھتا ہوں اس انجنئر نے اس پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسکیر بنانے کے لیے اس ملک کو نیکلر ٹکنولوجی دی اس انجنئر نے اس ملک کے ائر ڈیفینس کو ناقابل تسکیر بنانے کے لیے جی ایف تھنڈرز دیے میزائی ٹکنولوجی دی اس انجنئر نے آپ کو روڈ انفرسٹرچر پورس اور اس کے بعد یہ انجنئر آج جب اس پاکستان میں گھومتا ہے تو اس کو اپنی خودی کے بحسان نہیں ہوتی یہ صبح اٹھتا ہے تو شام تک سڑکوں پہ صرف ایک کام کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ مجھے نوکری کہاں اچھی ملے گی میں نے نوکری کہاں سے لینے ہوں آج کا وہ انجنئر جو اس یونیورسٹی سے نکل رہا ہے اس کو تین تین سال ہو گئے نکلے ہوئے لیکن اس کے پاس جوب نہیں ہے ہم جب اپنے یونیورسٹی سے نکلے تھے تو ہماری جی میں دو نہیں تین نہیں چار نوکریوں چار چار نوکریوں کے ہماری اپائنمنٹ لیٹر ہماری جی میں ہوتا ہے ہم چوئیس کرتے تھے کہ ہم نے کس نوکری کو سلیٹ کرنا ہے آج کا انجنئر تین سال تک اس کو چوئیس نہیں ملتی کہ اس نے کہاں جا کے اپنی صلاحیتوں کو اپنے ہنر کو آزمانہ ہے تو یہ قوم کا وہ ٹیلنٹ ہے یہ قوم کا وہ ٹیلنٹ ہے جس کا آپ بھی پرائیم میسٹر صاحب جنابے والا آپ بھی اس کا حصہ ہیں آپ نے بھی انہی سرکوں سے انہی گلیوں سے انہی یونیورسٹین سے انہی دس گاہوں سے گزرتے ہوئے آج اس ملک کے باگ دور سنبھالی ہوئی ہے اور ان کی کونٹیبوشن ریکنیشن نہیں ہے اس ملک کے اندر آپ اگر دیکھیں اس ملک میں ڈاکٹرز کے پاس سرورس ٹرکچر ہے اس ملک میں سیول سرونٹس کے پاس سرورس ٹرکچر موجود ہے اس ملک کے اندر نرسز کے پاس سرورس ٹرکچر موجود ہے مجھے کوئی ایسی کیٹیگری تو بتائیں کہ جس کے پاس آپ نے روڈ اور ڈویلمنٹ نہ ہو جس کی آگے منظر نہ ہو یہ انجنئر واحد واحد ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کو اپنی منظر کا پتہ نہیں ہوتا وہ ادارے میں جا کے نوکری کرتا ہے آپ کے پاس تو اس کو پتہ نہیں کہ اس کی پرموشن کا بھونی ہے سٹیلمنٹ ہے یہاں پہ جب یہ سٹیلمنٹ کونٹینیو رہے گی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس انجنئر سے کیا ایکسپرٹ کریں آنے والا ملک آپ نے سی پیک کے پروجرٹس کو ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کے نام کے کاشکر سے اٹھا کے گوادر تک لے گئے یہ کس نے بنایا یہ انجنئر بنا رہے ہیں یہ آپ کو انفرسٹرکچر دے رہے ہیں لیکن وہی انجنئر جب اپنی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنی منزل نظر نہیں آرہی آج سٹاروین گریٹ کا انجنئر آج سے بیس سال بہلے آپ کی حکومت کی ملاتمت میں آیا آج بھی سٹاروین گریٹ میں بیٹھا یہ بدقسمت ہی نہیں تو اور کیا ہے جب اس کو پتہ نہیں ہے اس نے سوسائیٹی کے اندر کیسے رہنا ہے اس نے سوسائیٹی کے اندر کیسے چلنا ہے اس کی منٹل ڈویلمنٹ اس کی فیزیکل ڈویلمنٹ رکھ جاتی ہے ہمیں یہ سروسٹرکچر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے لیے ڈاکومنٹس جنابے والا آپ کے آفیس میں ہم نے پہنچایا ہوا ہے آپ کی صرف ایک کیبنٹ میٹنگ کی اس کے لیے ضرورت ہے جس کے اندر آپ اگر آپ کے ہوتے ہوئے اگر آسن اقبال صاحب کے ہوتے ہوئے اگر وزیر دفاع غلام دستگیر صاحب کے ہوتے ہوئے اس انجنیرز کو اگر سروسٹرکچر نہ ملا اور ایمپلیمنٹ نہ ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی برکسمتی ہوگی تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہیں میری آپ سے درخواست ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ کس طریقے سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ اولین فرصت میں آپ نے کلم سے اس پہ دستہ کر کے تاریخ میں انجنیر شاہ خاگان عباسی کے نام کو عمر کروا دے میں نے انیمپلائیمنٹ کی بات کی آپ یقین کریں اس وقت آپ کے جو ہمارے پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹ ہیں جس کا نام واپڈا ہے جس کا نام سی ڈی ہے جس کا نام پروینشل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر اس وقت مور دن ایٹھوزن وکینسیز آف انجنیرز کھالی پڑی جو فیل نہیں ہوا مور دن ایٹھوزن وکینسیز آپ ایک دستہ کرتے ہوئے ایک اوفیشل آرڈر کرتے ہوئے کتنی دیر لگنی ہے سر آپ ان کو کہیں کہ تیس دن کے اندر ہمارے پاکستان وہ کتنی دیر لگنے اور پروینشل لگنے آپ کا ایک حکوم ہوگا اور یہاں بیٹھ ہوئے انجنیرز کنو کنو